محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لحاظا وما کنن لنحت دی اللہ لان حدان اللہ لَقَدْ جَاعَتْ رُسُلُ رَبِّ نَعُمْ بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحَيَّتْ وَالْإِقْرَامُ حَلَا مَنْ اخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَتِ الْأَنبِيَا وَمِشْكَاتِ الزِّيَا وَالْمِنْ حَاجِ الْبَادِي وَالْكِتَابِ الْحَادِي مَوْلَدَهُ بِمَقَعُ وَحِجْرَتَهُ بِطَعِبَا عَلَا بِهَا ذِكْرُهُ بِحُجَّتِنْ كَافِعَ وَمَوْعَزَتِنْ شَافِعَ عَرْسَلْهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ وَالْعِلْمِ الْمَاسُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْتُورِ وَالْنُورِ السَّاتِ وَالْزِيَاءِ الْلَامِ سَيَّدَنِ الْمُمَجْد المُصْتَفَى الْأَمْجَد المحمودِ الْأَحْمَد عَبِ الْقَافِ وَالْلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُمِينَ المُنْتَجَبِينَ المَظْلُمِينَ اللَّذِينَ عَذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَةِ وَالْتَحْرَهُمْ تَتْحِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَحَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَعَنْزَلْنَا عِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صَلَوَةً 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 حضراتِ غرامِ قَدْ عزیزانِ مُحترم عدادارانِ سید الشہداء الحمدللہ صَلَوَةً کہ بوتراب امام مبارگاہ عزیز آباد میں عشرِ محرم کی ہماری یہ آٹھویں تقریر آپ حضرات کی نظر ہے معصوم اور موجزہ ہمارا عنوانِ گفتگو ہے اور ہم اپنی کمائیگیِ علم اور بے ذاتی کا اعتراف کرتے ہوئے اس اہم ترین علمی اور بین الاسلامی موضوع پر خطاب کی جسارت کر رہے ہیں اور یہ خطاب اب آٹھوے مرحلے میں داخل ہے ان مجالس میں ہم مقدور بھر کوشش اس عمر کی کر رہے ہیں کہ اضحانِ سامعین اور افکارِ مسلمین کو حقیقتِ موجزہ کی طرف متوجہ کیا جائے حقیقتِ حقیقتِ معصوم اور حقیقتِ موجزہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ پوری ملتِ اسلامیہ انتشار کا شکار ہے اگر معصوم کو سمجھ لیا جائے اور اسمت کے فلسفے سے آگاہی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ملت کے ایسے ہیں جنہیں بیٹ کر متفقہ طور پر حل کیا جا سکتا ہے سارا جھگڑا اسی بات پر شروع ہوتا ہے کہ معصوم کون ہے کون نہیں ہے کسے معصوم مانا جائے کسے معصوم نہ مانا جائے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنہیں ہم کہتے ہیں آپ انہیں معصوم مان لیں ہم ان مجالس میں اجتدلال کر رہے ہیں جنہیں قرآن نے معصوم کہا سالوات و دینا محمد و عالی و حمد ہم ان مجالس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جنہیں قرآن نے معصوم کہا انہیں معصوم مانے اور ظاہر ہے کہ جنہیں قرآن نے معصوم کہا ہے انہیں صاحبِ اجاز اور صاحبِ قدرت بھی بنایا ہے معصوم نام ہے اللہ کے اس مصطفیہ بندے کا جسے خدا اپنی چشمِ مشیت سے منتخب کرتا ہے معصوم نام ہے اس گروہ ہے اس کا جس گروہ کا تذکرہ قرآن نے سورہِ مبارکِ آلِ عمران کے علاوہ تیرہ مقامات پر اور کیا معصوم نام ہے اس اللہ کی قدرتِ کاملہ کا کہ جنہیں خلق فرما کر اس نے خود یہ محسوس کیا کہ ہاں اب مجھے زیب دیتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے بہتر خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے توجہ ہے نا ایزان محترم یہ ہے بنیاد جنہیں خلق کر کے خود اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ساری کائنا کو چیلنج کر کے یہ کہوں کہ مجھ سے بہتر احسن الخالقین کوئی نہیں ہے مجھ سے بہتر خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے عزیزان محترم یہ غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ احسن خلق کیا ہے اب تر خلق نہیں کیا خدا نے جتنا بھی پیدا کیا وہ حسن پیدا کیا ہے قبح نہیں پیدا کیا خدا نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں انسان بنائے ہیں ہیوان نہیں پیدا کیے ہیوان سے مراد جانور نہ سمجھنا ہے یہ بھی خدا نے پیدا کیے ہیں میں ان انسان نمہ ہیوانوں کی بات کر رہا ہوں سالفاد بھیجے محمد آلِ محمد ایک اس سے بھی آہستہ ضرور بھیج لیں محمد آلِ محمد امید آلِ محمد 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 آ سائنات کے اہم ترین ایجادات کریشنز کی ہیں وہ سب کی سب تعمیر آدمیت کے لیے کی ہیں تغریب انسانیت کے لیے نہیں انسان کی بربادی کے لیے نہیں انسان کی نابودی کے لیے نہیں جو کچھ بھی خلق کیا وہ انسان کی فلاہ کے لیے انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی بہتری کے لیے اس نے غلق کیا ہے اب یہ انسان کی اپنی پسند ہے کہ وہ اس بھلائی سے ہر وقت استفادہ کرتا رہے یا وقت پڑھنے پر مسئلہ پوچھتا رہے توجہ ہے نا جانے محترم یہ انسان کے یہ انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ کب اس سے استفادہ کرتا ہے ہم نے گدشتہ مجالش میں معصوم اور موجزے کے عنوان پر تقبل تخلیق کائنات پر بھی گفتگو کی بعد تخلیق کائنات بھی گفتگو کی تخلیق آدم پر بھی گفتگو کی نور اول پر بھی گفتگو کی انبیاء ماں سبق کی اسمت و تحارت اور ان کے اجازات پر بھی گفتگو کی اور ہمارا مطمئے نظر یہ ہے جہاں ہم اس مضمون کو سمیٹھتے ہوئے کل اختتام کی منزل پر انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں کی اسمتیں اگر مجسم ہو جائیں تو حسین بنتا ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہدا پیغمبروں کے موجزے اگر مجسم ہوں تو کربلا بنتی ہے یہ ہم کل بتائیں گے بلند تریل سلام بھیجیں فلدہ سمجھے آپ اب جو ہے حضور یہ خلاصہ ہے اس لیے ہم اس آٹھویں مرحلے میں اس کی سمری آپ کے خدمت پر پیش کر رہے ہیں جو ساتھ دن آپ کو مسلسل ذہمتیں دیں ہر رخ سے ہم گزرے بہت مشکل رخ بھی آئے بڑی اہم گفتگو بھی ہوئی جہاں آپ نے پذیرائی بھی کی جہاں آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کی اور ہم نے بھگتور بھر کوشش یہ کی ہے کہ ہماری گفتگو مسلمانوں کے مسلمہ عقائد سے باہر بھی نہ جائے قرآن کی آیتوں کی خلاف برزی بھی نہ رہے احادیثیں صحیحہ بھی اپنے مقام پر رہے استدلال منطقی بھی اپنے موقع پر رہے آدم سے رہ کر جناب عیسیٰ تک آپ دیکھیں گے معصومین کا سلسلہ بھی ہے اور ان معصومین کے ساتھ موجزات کا سلسلہ بھی ہے عزید آر محترم معصوم کو خدا جو موجزہ عطا کرتا ہے اس موجزے کو حقیقتاً قرآن اور شریعت کی زبان میں تکوین کہتے ہیں اب یہ ہے ذرا سا مسئلہ دو چار منٹ میں سمجھنے کا یہ جتنے موجزے قرآن مجید میں بیان کیے گئے اور چھبیس مقامات پر جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جتنے موجزے خدا نے اپنے معصوم بندوں کو دیئے یہ اقتدار ہے اور اس اقتدار کو تکوین کہتے ہیں یہ اسی تکوین سے کن فیقون نکلا ہے اس لفظ تکوین کو قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں تیرہ سو پچانوے مقامات پر استعمال کیا گیا اور اس تکوین کے بعد پھر کن فیقون کی جہاں جہاں آپ کو آیتیں ملیں گی چاہے وہ سورہ یاسین میں ملیں چاہے وہ سورہ انام میں ملیں جہاں جہاں بھی یہ گیارہ مقامات پر لفظ کن فیقون آیا جس کے معنی ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ویجے ارادہ شایئن اس نے ارادہ کیا کسی شئے کے ہونے کا اس نے کہا کن فیقون تو وہ فوراں ہی ہو گئی جیسے اس نے کہا جیسے اس نے کہا ویسے وہ ہو گئی گیارہ مقامات پر کن فیقون کی طاقت اور آثورٹی کو بیان کیا گیا ہے اب میں کیا کروں اس ترتیب قرآن کا کہ خدا اگر معصوم کا تذکرہ کرے تو چودہ مقامات پر کن فیقون یعنی اپنے اختدار کا تذکرہ کرے تو گیارہ مقامات پر تاکہ دنیا کو بتا دے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد گیارہ مقامات پر کہ جن کے ہاتھ میں وہ ساری کن فیقون کی طاقت ہے اور باربہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ان گیارہ کی طاقتیں سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر جب آ جائیں گی تو اسے حق ہے کہ وہ کائنات کے زیر کو زبر کر دے زبر کو زیر کر دے یا علی یا علی تکویل نام ہے کرییشن کا قوت خلق زندہ کو مردہ کرنا مردے کو زندہ کرنا زیر کو زبر کرنا زبر کو زیر کرنا نظام شمسی کو روک دینا ستارے کو اتار لینا سورج کو پلتا دینا چاند کو شکر دینا تصویر کو شیر بنا یا علی یا علی یہ ہے وہ یہ بحث طلا مسائل ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ خلق کرنا یہ پیدا کرنا یہ سب اللہ کا کام ہے بھئی آپ اللہ کے ٹھیکے دار کہاں سے ہو گئے کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کام نہیں ہے وہ تو اللہ کل شہین قدیر ہے لیکن آپ نے اللہ کو ایسا کیوں سمجھ لیا کہ اس نے جسے معصوم بنایا وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا یا علی یا علی وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا اور قدرت دے گا تو اس کی قدرت میں کمی کیا آ جائے گی اس کے خزانے میں کمی کیا آ جائے گی جناب عیسیٰ کا واقعہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے نبی بھی ہیں معصوم بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں نبی بھی ہیں معصوم بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں یا علی یا علی نبی بھی ہیں معصوم بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں مبروث پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے نابینا پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی منکرین موجودہ جب معصوم پر ہیانتے بڑی بڑی مسیحائی کرتے ہیں تو جناب عیسیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال ہے میں تمہارے لئے پیدا کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندہ مٹی گھٹی کی اسے گوندا اس میں پھوک ماری کم بے ازلاللہ کہا اللہ کی مرضی سے اسے اڑا بھی دیا مردوں کو زندہ بھی کر دیا اللہ کے ازن سے اللہ کے ازن سے اللہ کے ازن سے یا علی یا علی یا علی نہیں ابھی بھی نہیں پھر سمجھیں اسے اللہ کے ازن سے جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے قرآن کو پرندہ بنا کر اڑا دیا یا نہیں خود بنایا کیا اللہ گوند رہا تھا مٹی کیا وہ تیر کی شگر اللہ نے بنائی تھی کیا اللہ آیا تھا اس میں روح ڈالنے کے لئے روح اللہ تو خود بنا رہا تھا روح اللہ تو خود بنا رہا تھا روح اللہ نے خود بنایا پوری توجہ خود بنایا مٹی کٹی کی اڑا بھی دیا مردے کو زندہ بھی کر دیا لیکن یہ سب نے لکھا کہ مردے کو جب زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ اس کے قریب جاتے تھے اسے پاؤں کی ٹھوگر رگاتے تھے پھر کہتے تھے قم بے عزم اللہ اللہ کے عزن سے کھڑا ہو جاؤ یعنی عیسیٰ کو یہ طاقت و موجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں لیکن اللہ کے عزن کے سہارے کا اعلان کرتے تھے جب ہی تو میں کہتا ہوں میرے معصومین کا دنیا کے انبیاء ماں سبق سے مقابلہ نہ کرنا امیر شام نے سازش تیار کی ایک بڑھیا کو خریدا ذرو جواہر دے کر اس کے ایک بیٹا تھا اس سے کہا کہ جا کر کوفے میں آباد ہو جا کچھ دن تعلقات اچھے کر لیں جب تیرے تعلقات محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں ایک دن اچانک شور مچا دینا اپنے بچے پر چادر ڈال کر اسے لطا دینا محلے میں پیٹنا شروع کر دینا میرا مر گیا اور اس کے بعد جب محلے والے اکھٹے ہو جائیں سمجھتے جائیں جب محلے والے اکھٹے ہو جائیں پوچھیں کیا ہوا کہہ دینا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا اور تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے اب کیا کریں تو فوراں کہنا میں تو اس کی نماز جنازہ علی ابن ابی طالب سے پڑھاؤ گی وہی میرے امام ہے جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا جب وہ پڑھانے لگے اشارہ کر دینا یہ اٹھ کھڑا ہوگا علی کی توہیل ہو جائے گی علی کی توہیل ہو جائے گی توجہ 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 ابھی نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں نتیجہ دیکھیں ایک منٹ بیٹا کوئی نعرہ ابھی نہیں نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آٹھ محرم کا تاریخ ہی نعرہ پھر ہم سنیں گے کہہ دینا یہی منصوبہ تیہ پایا امیر شام نے خریدا بڑھیا کوفے میں آگئی محلے میں ایک مکان لیا محلے میں ایک مکان لیا یہ علی کے دشمن یہ علی کے دشمن جب لوگوں کو خریدتے ہیں علی دشمنی میں تو انہیں مومنین کی آبادی میں بھیج دیتے ہیں توجہ ہے نا توجہ ہے نا بھیج دیا آ کر کوفے میں قیام کر لیا اس نے کوفے میں کچھ دن رہی تعلقات اچھے کیے کھانا پینا خوب کرتی رہی پیسہ تو بہت تھا بادشاہ کا دیا ہوا تعلقات اچھے ہو گئے ایک دن آچانک خبر آئی خبر آئی رونے لگی پیٹنے لگی میرا بیٹا مر گیا ایک ہی میرا بیٹا تھا محلے والوں نے ہمدردی کی کہا کیا کریں کہا اسے غسل دے دو کفن دے دو میں اس کا جنازہ علی سے پڑھاؤں گی علی کے پاس جنازہ لے کر پہنچے لوگ کہ یہ بڑھیا چاہتی ہے علی نے پوچھا کیا چاہتی ہے مولا چاہتی ہوں اس کی بخشش ہو جائے میں آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کی بخشش ہو جائے علی نے ایک مرتبہ بڑھیا کو دیکھا سیرے لب متبصم ہو کر کہتے ہیں السلام تو میت بہت سمجھنا ہے آپ کو آخری آدمی تک نعرہ آئے گا دوستو آپ کو قوتِ اجاز سمجھ میں آئے گی عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے علی کا مقام کیا ہے ذرا توجہ فرماتے جائیں اس نے کہا ہاں مولا میت کی نماز پڑھا دیجئے میت کی نماز علی نے پھر پوچھا السلام تو میت میت کی نماز پڑھا دو کہا ہاں مولا آپی سے تو پڑھانا چاہتی ہوں علی پھر کہتے ہیں جلال کے عالم میں سوچ لے میت کی نماز پڑھا دو اس مردے کی نماز پڑھا دو کہا ہاں مولا پڑھا دیجئے علی نے تقبیر کہی میت کی نماز پڑھانا شروع کر دی درمیان میں سے دوسری تکبیر میں سے سازش کے تحت لوگوں نے سگنل دیا اسے اٹھنے کا جو سمجھا دیا تھا دوسری تکبیر میں اڑ جانا وہ نہیں اٹھا چوتری تکبیر میں اٹھ جانا وہ نہیں اٹھا علی نے نماز پڑھا کر کہا جا اپنے مردے کو لے جاؤ لے جاؤ تاریخ تاریخ موسیقی بلند ترین سڑوا جاؤ علی نے کہا جاؤ اپنے جنازے کو لے جاؤ اب جو علی نماز پڑھا کر ہٹے بڑھیا اور اس کے ہواری تیزی سے اس میت گاڑی تک پہنچے جو بھی ہوگی اس زمانے میں توجہ 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 اس میت کے پاس پہنچے اس کا شانہ ہی لایا ہو تو اٹھے نا توجہ توجہ تکوین سمجھا رہا ہوں تکوین کسے کہتے ہیں کون فیقون کسے کہتے ہیں معصوم کا اختیار کیا ہے معصوم کا موجزہ کیا ہے اٹھا اور اس کو لے جا اب اسے اٹھا رہے ہیں وہ تو واقعاً مر چکا تھا ایک مرتبہ طلب کر آئی علی کے قدموں میں گر کے کہتی ہے مولا خدا غارت کرے مجھے تو بہکا دیا تھا بادشاہ نے میرے تو ایک ہی بیٹا تھا مولا مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی مولا میرے بچے کو زندگی دے دیں اس لیے کہ اب میں ایمان لے آئی کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لف زندگی کو موت میں تبدیل کر دے اور جس کی زبان سے نکلا ہوا لف زندگی کو مردہ کر دے شریعت مصطفیٰ میں اسے معصوم کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں مولا آپ سمجھے جس کی زبان سے نکلا ہوا لف زندگی کو موت میں بدل دے اسے معصوم کہتے ہیں کہا کیا چاہتی ہے کہا مولا غلطی ہو گئی اگر اس دروازے سے بھی محروم لوٹی تو پھر کہاں جاؤں گی علی میت کے پاس نہیں گئے علی نے عیسیٰ کی طرح ٹھوکر نہیں باری مہین سے کھڑے کھڑے بے نیازی سے کہا جا آپ نے زندہ کو لے جا آپ نے دیکھا کہ یہ سے کہتے ہیں اقتدار معصوم یہ عیسیٰ کی اب سوال خود و خود وائدہ ہوگا عیسیٰ کو قمب ازناللہ کہنے کیوں تھی علی کو قمب ازناللہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی اس کی بھی بجاہ ہے حضید آنے محترم عیسیٰ کو قمب ازناللہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ عیسیٰ روح اللہ تھے عیسیٰ صاحب شریعت تھے عیسیٰ صاحب انجیل تھے عیسیٰ صاحب کداب تھے عیسیٰ بنی اسرائیل کی بکری ہوئی بیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے عیسیٰ کی نبوت محدود تھی لیکن علی ایمان تھا علی نور اول تھا علی معصوم تھا علی کو بیزناللہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ علی حجرت کی شب رسول کے بسٹر پر توقع کا تکیہ رکھ کر اتمیران کی چادر اوڑ کر پہلے ہی تو کہہ چکا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَشْرِ نَفْسُ وَحْتَغَا مَرْضَاتِ اللَّا ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی لے لیتا ہے تو یہ زندگی کیا ہے اللہ کی مرضی یہ موت کیا ہے اللہ کی مرضی حیات کیا ہے اللہ کی مرضی دین کیا ہے اللہ کی مرضی شریعت کیا ہے اللہ کی مرضی قانون کیا ہے اللہ کی مرضی قرآن کیا ہے اللہ کی مرضی نماز کیا ہے اللہ کی مرضی روضہ کیا ہے اللہ کی مرضی حج کیا ہے اللہ کی مرضی عمر کیا ہے اللہ کی مرضی کن کیا ہے اللہ کی مرضی فیقون کیا ہے اللہ کی مرضی حمد کیا ہے اللہ کی مرضی صرات کیا ہے اللہ کی مرضی قابر کیا ہے اللہ کی مرضی حصر کیا ہے اللہ کی مرضی فشار کیا ہے اللہ کی مرضی موت کیا ہے اللہ کی مرضی حیات کیا ہے اللہ کی مرضی جنت کیا ہے اللہ کی مرضی دودہ کیا ہے اللہ کی مرضی فرشتے کیا ہے اللہ کی مرضی کتابیں کیا ہے اللہ کی مرضی موجزے کیا ہے اللہ کی مرضی کعبہ کیا ہے اللہ کی مرضی یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے اور یہ کسی مکہ مدینہ کے بنیے وقال کے پاس نہیں ہے ابو طالب کے معصوم بیٹے کے پاس علی کے پاس اللہ کی مرضی پہلے ہی ہے اس لئے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے اذن اللہ اٹھ کھڑا ہو اللہ کا اذن تو وہ مانگے جس کے پاس نہ ہو بات نہیں سمجھ میں آئی اللہ کا اذن وہ مانگے میں چوتھی مجلس میں اذکر چکا ہوں کہ معصوم اللہ کا اذن لے کر پیدا ہوتا ہے اور ہم نے ایسوں کو امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عامر سے اللہ کا عامر ان کے پاس پہلے سے ہوتا ہے تو اب اس میں اللہ کی قدرت کاملہ میں کوئی فرق نہیں آتا اس لئے کہ ماذا اللہ معصومین نے اللہ سے اختدار چھینہ نہیں اس نے اپنے فضل سے عطا کیا اب یہ معصومین کی شرافت ہے کہ وہ اس کے عطا کیے ہوئے اختدار کو کبھی اپنے اختدار کو طول دینے کا سبب نہیں بناتے یا اللہ یا اللہ آپ کو ایک بات اور بتا ہوں آج کی مجلس میں اور چونکہ اب تو رتیجے براہ راست مولا کائنات کی طرف آ رہے ہیں جو خلاصہ مجھے سمن اپ کرنا ہے وہ صرف یہ کہ اللہ جتنے بھی موجزے خدا ودعالم نے معصومین کو عطا کیے معصومین نے وہ موجزے اصول حکومت کے لئے نہیں دکھائے معصوم کے بعد یہ طاقت تھی تو جاتے تخت پر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو انگلی کے اشارے سے لوٹ سکتے تھے لیکن تاریخ ہے کہ کبھی بھی معصوم نے حصول حکومت کے لئے حصول اقتدار کے لئے موجزے کا اظہار نے کیا یہ ہے شرافتِ معصوم اگر موجزے اظہار بھی کیا ہے تو مارفتِ تعہید کے لئے کیا ہے اختدار اور حکومت کے لیے نہیں کیا اس لیے کہ حکومت تو معصوم کی نگاہ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے حکومت اور اختدار تو معصوم کی نگاہ میں اللہ تو پہلے ہی بے نیاز کر کے بھیجتا ہے معصوم کو کہ یہ حکومت کیا ہے ہم نے تو تمہیں کائنات کی کنٹرولنگ آتھورٹی بنا دیا ہے جب چاہو تم ہمارے آسمانوں پر حکومت کرو جب چاہو تم ہماری زمینوں پر حکومت کرو تو یہ چودہ معصومین جو آدم سے پہلے تھے جو آدم سے پہلے تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے یہ چودہ معصومین خلاصہ ہیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں کی نبوتوں کا بھی ان کے موجزوں کا بھی میں مسلسل ارس کرتا آ رہا ہوں آدم کا موجزہ اکیلا نوح کا موجزہ اکیلا ابراہیم کا موجزہ اکیلا آدم کا موجزہ یہ کہ پتھر جس پتھر پر بیٹھ کر آدم تصویح کریں اور جنت سے چلنے لگے تو پتھر ان کے لئے رونے لگے علی کا موجزہ یہ کہ جسے چاہے جنت تقسیم کرے جسے چاہے دوزخ تقسیم کرے نوح کا موجزہ یہ نوح کا موجزہ یہ کہ وہ ایک سفینہ بنائیں جس میں بہتر آدمی سوار ہو جائیں تو نجات پا جائیں صرف اس وقتی توفان سے وقتی توفان سے جو آیا اور اتر گیا علی کا موجزہ یہ اہل بیٹ کا موجزہ یہ کہ مسئلہ اہل بیٹی کا مسئلہ سفینہ تنوح من رکھا بہا نجا ومن تک رفعانہ غرقہ وحالا میرے اہل بیٹ نوح کے سفینہ کی مال ہیں جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا توفان نوح میں جب لوگ گھر گئے تھے تو سفینہ نوح میں بیٹھے یہ وقتی نجات تھی اہل بیٹ کا سفینہ وہ ہے جس کا دروازہ ہر موج میں ہر لہر میں ہر دریا میں ہر بہر میں ہر طوفان میں ہر سہلاب میں ہر کنارے میں ہر گرداب بلا میں ہر ایک کے لیے آفیت کا پیغام ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ کوئی غور بن کے آئے تو صحیح نبوتوں اور ان کے موجزوں کا خلاصہ یہ ہے عزیزان محترم ایک منزل فکر اور بلند کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے ابراہیم کا موجزہ یہ کہ ابراہیم بچھکنی بھی کرتے ہیں آگ کو تھنڈا بھی کرتے ہیں علی کا موجزہ یہ کہ دوش نبوت پر چک کر بچھکنی بھی کرتا ہے توجہ 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 کون سی آگ تھنڈی کی ابراہیم نے جو نمرود نہیں جلائی تھی اب آپ سمات کا امتحان ہے اگر آپ توجہ فرمالیں ابراہیم کا موجزہ یہ ابراہیم کی طاقت یہ ابراہیم خلیل اللہ کی فضیلت یہ کہ انہوں نے بچھکنی کی بچھکنی کی اور اس آگ کو تھنڈا کر دیا اپنے جسم سے مس کر کے جو نمرود نے انہیں جلانے کے لئے روسن کی تھی علی کا موجزہ اور اختدار یہ کہ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی تیری محبت تیری محبت تیری محبت تیری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ مسکات شریف میں یہ تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ تھی جو ابراہیم نے چھنڈی تھی مسکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے ایک شخص نے سوار کیا یا رسول اللہ اللہ نے جنت پیدا کی کوثر پیدا کیا سلسبین پیدا کی تسلیم پیدا کی کائنات پیدا کی آخر اس جہنم کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ تھا یہ بھی کوئی پیدا کرنے کی چیز تھی جات پورے بجبے کی توجہ سرکار رسالت پاپ نے کہا اگر ساری کائنات علی کی امامت پر متفق ہو جاتی جانے محترم یہ ابراہیم موجزہ کہ ایک آگ کو تھنڈا کریں اپنے لیے صرف اپنے لیے دیکھیں دیکھیں بھئی نمرود کی جو آگ تھنڈی ہوئی ہے وہ صرف ابراہیم کے لیے تھنڈی ہوئی ہے علی کی محبت وہ ہے کہ علی کے مومن کو آگ جلا ہی نہیں سکتی پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں علی کے مومن کو آگ جلا ہی نہیں سکتی آگ کے شولوں میں بھی ادھر جاؤ نہیں جلا سکتی ہم ثابت کرتے رہتے ہیں ہم ثابت کرتے رہتے ہیں آگ مومن کو نہیں جلاتی تو اب یہ کیا دیکھنا ہے یہ مد دیکھو کہ محمد الرسول اللہ کس نے کہ یہ مد دیکھو کہ نمازیں کون پڑھتا ہے یہ مد دیکھو کہ روزے کون کرتا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے پیمان ایمان کا موجزہ آج بھی زندہ ہے جو علی کا مومن ہے اسے آگ میں پھیک دو عرفان درابدی اتنے بڑے بجمے میں چیلنج کر رہا ہے علی کے مومن کو آگ میں پھیک دو وہ یا علی کہہ گدر جائے گا آگ تھنڈی ہو جائے گی بس پہچان ہو گئی جو علی کا مومن یعنی جسے آگ نہ جلا سکے وہ علی کا مومن ہے جس کا چہرہ بگار دے توجہ ہے گا منظر اسی عروض پر آ گئی گفتگو کی جہا الحمد اللہ ہم سات دن سے ہیں کا ایک موجودہ عرض کیا معصوم کے موجودے عرض کر رہا ہو نا تو ان معصوم کے موجودوں کا خلاصہ تو علی ہے نا توجہ ہے نا اب بات تو بھی ہے نا میں نے اسی لئے سات دن تک علی کے فضائل نہیں پڑھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمیں پتا ہے کہ آدم کے فضائل کیا تھے ہم نو کے فضائل بھی پڑھتے ہیں ہم اسماعیل کے فضائل بھی پڑھتے ہیں ہم توریت بھی سناتے ہیں ہم زبور بھی سناتے ہیں جتنی سناتے ہیں صحیح سناتے ہیں توجہو 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 تو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم limited فکر کے آدمی نہیں ہمارے یہاں احترام ہے آدم کا بھی نو کا بھی اسماعیل کا بھی توریت کا بھی زبور کا بھی انجیل کا بھی قرآن کا بھی سہی پہ موزا کا بھی لیکن ان سب کا احترام جب سمٹ کر اپنے نقطہ اروج پر آئے تو محمد و آل محمد بنتے یو ہے خلاص ان کے ان کے فضائل سمٹ کر آئے تو ہم ارز کریں گے آج اور کل کی دونوں مجالس میں انشاءاللہ اس پورے مضمون کا خلاص تو دینا ہے نا کہ آخر یہ معصوم کا عنوان قائم کیوں کیا تھا معصوم کے ساتھ موجزے کی شرط رکھی کیوں کی آخر اس کا سبب کیا ہم نے آدم کے موجزے نوح کے موجزے ایک کم ایک راکھ چوبیس ہدار پیغمبروں میں جو جلیر القد رنبیہ ہے جتنوں کے موجزے ہم بیان کر سکتے تھے انسانی طاقت اور وقت کی قلت کے پیش نظر وہ سب بیان کیے اور اب ایک راکھ چوبیس ہدار کے بھی آج بیان کروں گا اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیش کش بہترین نوح خان حضرات کا بے مثال مجموع جیسے رزی رزوی حسن صادق ندیم سرور ناصر زیدی حرم عرفان اور انجمن الظلفقار کے نقی زکی اور ساتھی ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوح خان حضرات اور زاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کومپیک ڈسک یعنی سیڈیز بھی دستیاب ہیں تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یادی ہوگا حسینی کیسٹ سینٹر سکسٹی سیڈی ٹو حضرت عباس سٹریٹ نیر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بلکل قریب حضرت امام حسین چو ممبئی 400 009 اور ٹیلیفون 372 2969 دیکھ لیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے موجزے آج ہی بیان کروں گا اسی مجلس میں چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے اس لیے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں تو سب جب علیہ السلام ہیں تو معصوم ہیں جب معصوم ہیں تو صاحب اجاز ہیں جب ہیں تو یہ بدیانتی ہے کہ دو چار کے بیان کر دی یہ باقی کے بیان نہیں کر رہے سام مولانا کو آتا ہی نہیں کیسے نہیں آتا علی کے ممبر پہ بیٹھے اور نہیں آتا خدا کی قسم علی تو پھر علی ہے اس ممبر پر میں بیٹھا ہوں پورے مجمع میں سے کوئی بھی اٹھے میری کوئی حیثیت نہیں ہم نہ عالم ہیں نہ فاضل ہیں نہ فقی ہیں ہم نے تو علی کے دروازے سے دیکھ میں آئے دیتے ہیں اس لیے کہ یہ تیہ ہے کہ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں تو سوال پوچھنے والے سے یہ کہہ کر جان نہیں چھٹائیں گے کہ ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں بیٹی سے پوچھ کے یہ نہیں ہوں جو ہے نادی تعالی محترام ہم نے کلاز کیا تھا ہم اچھا آپ یہاں میں تھے ہیں یہ بھی عرفان عبدی کا موجزہ ہے کبھی یہاں ہوتے کبھی وہاں ہوتا ہے سلام آپ محمد آل محمد کو اچھا مولا آپ کو سلام ات رکھ میں بڑی دعائیں دیتا ہوں یا علی مدد کہنے والوں کو مولا ہمارے سارے نوجانوں کو یا علی مدد کے نعرے پر استقامت عطا کرے یہ ان کی پہچان ہے عزیز آر محترم میں ابھی اس کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا بڑے کم وقت میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے موجزات بتانا ہے بھئی بتانا تو ہے اور ایک لمحے میں بتانا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر سارے انبیاء اس میں سمجھ کر نہ آجائیں تو پھر ہمیں بھی علی کا ذاکر نہ کہنا علی کا غلام نہ کہنا اس صاحب اعجاد رسول نے خود ہی تو مسئلہ حل کر دیا ایک لات سو بھی سمجھ کر محمد مصطفیٰ نے کہا موسیٰ کی حیبر یوسف کا جمال دعوت کا لین یا یقوب کا گریہ آدم کی سفر ابراہیم کی خلر اسماحیم کی اتار محمد کا جمال ایک لاکھ چوبیس ادار پیغمبروں کی ست اور ان کے موجزے دیکھنا چاہے وہ تنہا انی کو دیکھ لے آئیے سمجھ کبال ہے موجزو کا آئیے اپنے مالک لے بھائی اچھا آدھ ہے آدھ 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 جو ہے نا آدھ آدھ سب کی سبات سمتے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہلار پیغمبروں کے عسمتیں اور ان کے موجزات اگر سمت کر اپنے نقطہ اروج پر آ جائیں تو محمد کا ایک موجزہ بنتا ہے جس کا نام علی ہے آپ جبلے پر توجہ کریں توجہ کریں محمد کا سب سے بڑا موجزہ علی جس میں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہلار پیغمبروں کے موجزے ان کے علم ان کے صحیفیں ان کی عسمتیں ان کی بصیرتیں ان کی طہارتیں ان کی ان کے چہرے ان کی طاقتیں ان کی قوتیں ان کا اقتدار سب کا سب سمٹ کر ابھی تو حدیث پڑھ رہا ہوں پھر آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کو مزید استداد دوں گا اگر آج وقت ہوا تو آج نہیں تو کل کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہلار پیغمبروں کی اس حدیث پر بھی تفصیل سے گفتگو کل ہوگی یہاں تو صرف یہ بتانا تھا ایک لاکھ چوبیس ہلار پیغمبروں کی صفحات سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے اور اسی لیے ہم نے کل کہا تھا کہ جنگ اوہد اپنی جولانیوں پر ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی جعفری صاحب کا کہ انہوں نے ابھی ابھی میری اسلاح کی اور ہم میں یہ عادت بھی ہے ہمارا یہ مزاج بھی ہے کہ اگر گفتگو کے دوران کوئی لفظ غلط نکل جائے تو ہم اس کی خود اسلاح بھی کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں میں نے کل آپ سے ارز کیا تھا کہ علی علی جنگ اوہد میں ایک وقت میں کئی مقامات پر لڑے ہیں پیغمبر کو بھی بچانا جو فوجیں آ گئی ہیں انہیں پیچھے ہٹانا تشریف لے گئے ہیں انہیں واپس بلانا اچھا یہ علی کا موجزہ نہیں تھا موجزہ تھا یہ بھی سلوات حجی محمد وعلم جو تشریف لے گئے ہیں انہیں واپس بھی بلانا ایک وقت میں علی چار پانچ محاضوں پر لڑ رہے ہیں کل میں نے بتایا تھا میں نے اس پورے عشرے کے دوران جنگ نہیں پڑھی اب بھی جنگ نہیں پڑھنا چاہتا انشاءاللہ عشرہ ثانی میں رضویہ امام بارگاہ میں وہاں ارز کروں گا یہ تفصیلات یہاں تو صرف ایک مرحلے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے پر آپ متوجہ ہو جائیں تو معصوم کہتے ہیں جو جو کاش میرے مولا مجھے مناسب لفظ دے دیں جو کائنات بشریت کو تحت سرا کی پستیوں میں گری ہوئی انسانیت کو اپنی پشت انگوز سے اٹھا کر اتنا بلند کر دے کہ وہ افق آدمیت کے چاند اور ستار کہلائیں وہ رسول احد کے موقع پر ایک گہے میں گرا ہوا ہے معصوم بھی ہے موجدہ بھی ہے چاہے تو گہے سے آ بھی سکتا ہے نکل بھی سکتا ہے زخم بھی نہیں کھا سکتا لیکن معصوم اس لیے مانتا ہوں کہ معصوم اپنی قوتوں کا اظہار اپنی جان بچانے کے لیے نہیں اللہ پہچنوانے کے لیے یالی یالی چلوں دوستو پلند ترین سلوہ بھی گئے نا اب محمد عالم اور وہ میں نے ارس کیا کہ جب اس گھرے سے نکال کر علی واپس لائے ہیں تو ایک خات علی کا پیغمبر اسلام کے کاندے کے نیچے ہے لٹانا چاہتے تھے کسی چٹان پر کہ ایک مرتبہ ابلیس نے یہ مقام طائف ہے احد کا بدر کا مقام نہیں ہے طائف ہے یہ اس لفظ کی اصلاح ہوئی ہے یہ مقام ہے طائف جہاں وہ پتھر آج بھی سنگ علی کے نام سے اعتقا ہوا ہے کہ ادھر شیطان نے سیگڑو من وزنی پتھر چٹان سے لڑکھایا پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے رسول نے کہا میں آج جس جملے پر توجہ چاہتا ہوں اس پر آپ بھی توجہ کر لیں کہ رسول نے کہ علی اس پتھر کو روک کیوں رسول اللہ آپ تو موجزوں کا مرکز ہیں آپ تو علی کے بھی نبی ہیں بولا آپ لیٹے لیٹے انگلی کے اشارے سے چاند کو شک کر سکتے ہیں آپ روک دیتے علی ہی سے کیوں کہا تھا تو جواب یہی آئے گا بتانا چاہتا تھا آنے والی مسلمان نسلوں کو میرے بعد بھی یہ سلسلہ معصوم اور موجزہ قیامت تک جاری رہے گا سلام بیرے محمد علی تم رکھو مولا آپ کو سلامت رکھے علی تم رکھو علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا پتھر رکا اور اب تک رکا ہوا ہے اب تک رکا ہوا ہے اور اب مجھے بتایا میرے بھائی وہ رہے ہیں دس برس رہے ہیں جعفری صاحب وہاں اس مقام پر اس جگہ میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں جس نام کے آگے جعفری نخوی رزوی کا زکا ہو اس مقام پر جانے نہیں دیتے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ پتھر وہ ہے جو علی نے روکا تھا اتنے آدمیوں کو روکتے ہو اگر مائی کے لال ہو اس پتھر ہی کو ہٹا دو نا ہٹا گا اس پتھر کو جہا روکا تھا یہ ہے وہ منزل فکر جس دیکھنا چاہئے ابھی سوانہ ان منزلوں سے گدرا کہا آئے ایک مصطفیٰ کے گھر میں اور محمد مصطفیٰ کے گھر والے سمٹ کر آئے چادر میں اور جو چادر میں آئے تو شاعر کہ اٹھا جو بچے بچے کو یاد ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنا خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی کاش میں یہ شیئر نہ پڑتا نا حیدری جو ہے نا عزیز آن مخترام مقصود کائنات یہی ہے معصوم مقصود کائنات ہوتا ہے ان کی وجہ سے یہ ساری کائنات غلق کی گئی ہے عزیز آن مخترام یہ موسیٰ کا موجدہ عصا پھیکا عجدہ بنا اپنے ہاتھ سے پھیکا اپنی لاتھی پھیکی یہ لاتھی آسمان سے نہیں آئی تھی آسمان سے نہیں آئی تھی موسیٰ کے اپنے ہاتھ میں تھی بیگم صاحبہ کے لیے آگ لینے گئے تھے کہ آگ لینے کو جائیں پیمبر ہی مل جائے یہ ہے نا موسیٰ کی شان آگ مورا اٹھاؤ چلے پالنے والے یہ تو ہتوش دہا کہا اٹھاؤ ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے مفسروں نے لکھا سونے جملہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم معصوم کو یہ مانتے ہی نہیں بہت بڑی کنفیوزن کو میں نے دور کیا ہے بہت توجہ فرمائے ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو مفسر لکھا کہ موسیٰ ڈرے اور اتنا ڈرے کہ اللہ نے کہ بھی دیا کہ اچھا اٹھا لو پھر بھی وہ آجدہ تھا وہ سامبی نہیں تھا وہ اب کیا روکتی اسے جب بھی معصوم ین سے ہٹ کر تفسیر کرو گے انبیاء کی توحیر ہو جائے گی انبیاء کی توحیر ہو جائے گی سلام پھر جائیں عظمت کے انبیاء معصوم یہ ہے وہ سلام لیکن بات استدلال کی کر رہے ہے ایک ایک جملے پر اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری گفتگو ہمارے تمام مسلمان بھائی بہت دور دلاز سے اتنی زہمتیں اٹھا کر آ رہے ہیں اور جنہوں نے عشرہ بھر اس معصوم اور موجزے کے عنوان کو سمجھا ہمیں خطوط لکھے ہمیں ٹیلی فون کی ہماری پذیرائی کی اور کہا کہ آپ نے ان مجالس میں ہمیں بتایا ہم تو سمجھتے تھے کہ مجلسوں میں صرف علی کے نعرے لگتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ مجلسوں برا کہا جاتا ہے جب معصوم کا تذکرہ ہو تو برا نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ جہاں معصوم کا ذکر ہوگا وہاں برا نہیں ہوگا جہاں برا نہیں ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی وہاں برائی سلوات جیجرہ محمد وآل محمد معصومین کا تذکرہ ہو ہم شکر گزار ہیں اپنے ان تمام برادران اسلامی کے تو بہرحال موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے لاتھی پھیکی اتنا تو ہے اپنے ہاتھ سے لاتھی پھیکی اٹھا لیا وہ پھر لاتھی بن گئی یہ موسیٰ کا موجزہ ہے اور یہ موسیٰ کے امام کا موجزہ موسیٰ کے امام کا میں نے کہا جسے موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو والی کے چہرے پر نظر کر لے ابھی حضور کی حدیث بیان کی جسے موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو علی کے چہرے پر نظر کر لے یہ اجدہہ موسیٰ کے ہاتھ ملاتی ہوتا تھا موسیٰ سے بات نہیں کرتا تھا گفتگو نہیں کرتا تھا کلام نہیں کرتا تھا مشورے نہیں لیتا تھا مشورے نہیں دیتا تھا لیکن ادھر کائنات کا امام نور اول کا نور اول کا نور اول محمد کا بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں علم اللہ کے کلام کی تشریح ہو رہی ہے اللہ کے کلام کے موجز بکھے رہے جا رہے ہیں کہ ایسے میں مسجد کے دروازے سے بھگ دڑ ہوئی لوگ کچھ ہٹے کچھ ہلے کچھ جلے کچھ ایسا ہوا اور پیچھے سے لوگوں نے پرانے درے ہوئے لوگوں نے کہا سام 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 اجدہا اجدہا علی نے مہی سے ممبر پہ دیکھے بیٹھے بیٹھے دیکھا اور سب کو ہاتھ کے اشارے سکھا گھوراؤ نہیں بھرو نہیں اسے آنے دو دوستو میری تقریر کا آج میں ملتوی کر کے کل خلاصہ کروں گا انشاءاللہ کربلا پر ذہن میں رکھیں گفتلگو اس منزل پر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ میں معصوم اور معجزے کے حوالے سے عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ کتنی بھی دیر ہو جائے گی کل آخری رات ہے انشاءاللہ اتمنان سے پڑھیں گے سب جگہ کہہ دوں گا کہ دیر سے آؤں گا اتمنان سے پڑھیں گے جہاں تک مولا طاقت دیں گے یہاں تو صرف آج ایک جملہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اجدہے کو راستہ ملا وہ چلتا ہوا سارے مجمع کو چیرتا ہوا قریب آیا تخت کے قریب پہنچا پوچھتے ممبر پر آیا پوچھتے ممبر سے آ کر علی کے دوش مبارک پر اپنا سر رکھا علی کے گوش مبارک سے اپنے لب اس نے نزدیک کیے اس نے علی سے کچھ کہا علی نے اس سے کچھ کہا ممبر سے اترا کاندے سے اترا ممبر پر آیا علی کے پیروں کو بوسا دیا سادف سے سر جھگا یا واپس چلا گیا جب واپس چلا گیا جب واپس چلا گیا جب واپس چلا گیا تو سب کے سانس میں سانس آیا ورنہ سب آپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے سب کی سانس میں سانس آیا چلا گیا اب گیا اجاب یقین کرنے یقین کرنے گیا اب بات سنے آیا تھا چلا گیا آیا تھا چلا گیا جب واپس چلا گیا سب کی جان میں جان آئی موجزہ اور قدرت بتا رہا ہوں اقتدار کسے کہتے ہیں معصوم کسے کہتے ہیں آیا اور آ کر چلا گیا جب واپس چلا گیا دوستو اب آپ کو پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ جملہ سننا ہے اس لیے کہ اگر ذرا سا بھی کنسنٹریشن ادھر ادھر ہوئی میری ایک گھنٹے کی محنت خراب ہو جائے گی اس جملے کے لیے آج کی ساری تقریر تھی جب وہ چلا گیا تو سارے مجمع نے پوچھا یعنی اس اجدہا نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا بات تو مجھے صرف اتنی ہی کہنا تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی پھر توجہ کریں جب واپس چلا گیا تو مجمع نے پوچھا کہ یعنی اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا جواب دیا اے میرے ذہین مومنین مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے توجہ کیوں نہیں فرمائی اس سارے مجمع کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ نہ وہ مجمع صاحب کی زبان سمجھتا تھا اور اگر علی عربی میں جواب دیتے تو مجمع کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نے کیا جواب دیا تسلیم کرنا پڑے گا جس زبان میں سوال کیا گیا تھا اسی زبان میں جواب دیا گیا آپ سمجھے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دے ترجمان کا سہارا نہ لے یا علی یا علی اور پھر بہت تیزی سے مضمون کو سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو اہم تلین مرحلے میں داخل ہو گئی اور وقت بھی میرے پاس کم رہا کل انشاءاللہ تفصیل سے از کروں گا اس مسئلے کو سمجھ دیں علی کہتے ہیں یہ اپنی قوم کا سردار تھا حافظ صاحب سنیں آپ یہ اپنی قوم کا سردار تھا علی نے کہا یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے تو اس کے قبیلے والوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار بنانا منظور کر لیا ہے مگر یہ سب کا مشورہ تھکڑا کر میرے پاس پوچھنے آیا تھا مولا اگر آپ کہیں تو سرداری قبول کر لوں یا علی یا علی ہاں 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 توجہ کریں نا بس اسی منزل پر کے لیے آپ کو زائمت دی تھی کہا یہ پوچھنے آیا تھا حالانکہ اسے لوگ بنا چکے سردار مگر یہ سب کے مشورے تھکڑا کر آیا کہ تم سب کا اجماع ایک طرف معصوم کی تائید ایک طرف یا علی یا علی معصوم کی تائید ایک طرف جب تک معصوم تائید نہ کر دے تو یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا قوم جن سے تھا قوم جن سے تھا قوم جن سے تھا قوم جن سے تھا خدا نے کہا وما خلقت الجنہ والانسا اِلزا ریابدون ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا جن اور انس عبادت کے لیے ہیں باقی کسی مخلوق پر شریعت فرد نہیں ہے شرد جو اور انسانوں پر ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مکہ کا حاکم کون ہے مدینہ کا حاکم کون ہے حکومت کا سربراہ کون ہے بادشاہ کون ہے ظلِ الٰہی کون ہے گیتی کون ہے گیتی پناہ کون ہے غیرِ خداوندی کون ہے مکہ والوں نے کس کی بایت کی مدینہ والوں نے کس کا کلمہ پڑھا مجھے تو یہ بتاؤ کائنات میں وہ کون ہے میرے علی کے علاوہ کہ جو امام الانس بھی ہو امام الجن بھی ہو یا علی یا علی امام الانس والجنہ اسی لئے امام شافعی نے کہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ہے مسلمانوں کے ایک مکتب فقہ کے انہوں نے کہا علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وسیع مصطفی حقہ علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے امام شافعی نے کہا ہے بھائی علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے کیوں اس لئے کہ قسیم النار والجنہ اس لئے کہ علی تو خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے وسیع مصطفی حقہ اور خدا کی قسم مصطفی کا وسیع علی ہی ہے وسیع علی ہی ہے وسیع علی ہی ہے معصوم کا وسیع معصوم ہوتا ہے اس لئے کہ امام الانس والجنہ اس لئے کہ وہ انسانوں کا بھی امام ہے وہ جنوں کا بھی امام ہے وہ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر عبادت کے لئے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو جس طرح ہمیں شریعت کی ضرورت ہے اسی طرح جنوں کو شریعت کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں عبادت کی ضرورت ہے اسی طرح انہیں عبادت کی ضرورت ہے جو ہمارے مسائل ہیں وہی جنوں کے مسائل ہیں جن کہتے اسے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں اسی سے جنون نکلا ہے جنون بھی نظر نہیں آتا اسی سے جنت نکلی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی اسی سے جنین کی نکلا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں چھپا ہوا جو دماغ میں ہوتا ہے اسے جنون کہتے ہیں چھپا ہوا جو عرص پر ہے اسے جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی جو مخلوق جن ہوتی ہے اسے جن کہتے ہیں چھپا ہوا تو اب مجھے پہلے یہ ثابت کر دیں بوتراب امام بارگاہ میں دے رہا ہوں فیصلہ کچھ جملہ سمیٹ رہا ہوں مضمون کو بات ظاہر کر رہا ہوں معصوم کے اختلار کو بتا رہا ہوں محجزے کی حقیقت کو کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد انسانوں کو ضرورت پڑے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ تو کسی کے پاس بھی چلو چلے جائیں کوئی مولانا بتا دیں گے فقہ کی کتاب دیکھ کے بتا دیں گے تفسیر کر کے بتا دیں گے روایت پڑھ کے بتا دیں گے لیکن اگر کسی جن کو کوئی مسئلہ آ جائے مولانا آج کس سے پوچھوں مولانا آج کس سے پوچھوں تُو نے شریعت تو مجھ پہ نافذ کر دی اب کس سے پوچھوں کسی کے سامنے جا نہیں سکتا جتنے یہ تُو نے بنا کے بٹھائے ہیں ان کے سامنے جا نہیں سکتا چلا جاؤں تو انہیں نظر نہیں آسکتا جب انہیں نظر نہیں آسکتا تو یہ مجھے سمجھائیں گے کیا اور اگر انہیں میں نظر آ گیا تو نہ یہ حادی رہیں گے نہ امام رہیں گے بچیں گے کیا بچیں گے بچیں گے گے بچیں گے بچیں گے اس لیے معصوم وہ ہونا چاہیے معصوم وہ ہونا چاہیے کہ جو جنوں کی زبان بھی سمجھتا ہو انسانوں کی کل انشاءاللہ اس کی تشریح انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا اس مخلے میں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ معصوم وہ ہو جو جنوں کا بھی امام ہو جو انسانوں کا بھی امام ہو جس کی شان یہ ہو کہ جو کائنات کے سب سے بڑے باقتدار نبی سلمان جیسے نبی کے قابو میں نہ آسکیں ان کا سر قلم کر کے علی جنگ بیر العلم سے لاکر نبی کے قدموں میں ڈاگ دے اور بتا دے کہ معصوم اسے کہتے ہیں معجزہ اسے کہتے ہیں اقتدار اسے کہتے ہیں عزیزان محترم یہ جن بھی اطاعت کرتے ہیں تو امام کی زعفر جن کربلا میں پہنچا یا نہیں پہنچا یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پہنچا جب اکبر برچی کھا جگا تھا اور زعفر جن نے کہا ہے مولا مولا اجازت دونا میں اس لشکر کو ابھی فنا کرتا ابھی تباہ و برباد کرتا کہا زعفر اپنے ہوش میں تو ہے کیا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے انہیں ختم کرنے کے لئے زعفر یہ بات نہیں ہے ہم منجل امتحان پر ہیں ہم منجل امتحان پر ہیں منجل امتحان پر ہیں یہ بات نہیں ہے واپس چلا جا واپس چلا جا امام کے حکم کی تعمیل میں واپس ریا ہے کیوں دوستو میں کہتا ہوں حسین کو اجازہ امامت دکھانے کی کیا ضرورت تھی پانچ لمحے کے لئے ابباس کو تلوار دے دیتے ہاں رونے کے لئے آئے ہو نا آپ تو ہاتھ محرم ہے نا جناب ابباس کا ماتم کرنے کے لئے آئے ہو وقت میرے پاس زیادہ نہیں رہا بہت معذرت چاہتا ہوں مولا کو اجازہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی ابباس کو لڑنے کی اجازہ دے دیتے کربلا کا نقصہ تبدیل ہو جاتا پتہ ہے جب ابباس مشک و علم لے کر چلے ہیں تو ابباس کو ایک علم دیا ایک مشک دی ایک نیزہ دیا ایک نیزہ دیا بس تلوار اپنے پاس رکھوا لی اب یہ نیزہ لے کر ابباس لڑنے کے لئے گئے ہیں نیزہ لے کر ابباس پانی بھرنے کے لئے گئے ہیں ام الونین کے جنگ کی ایک جھلک دکھاؤں ام الونین کے لالکے ایک جھلک دیکھ لی جو میرا جی چاہتا ہے میرے بہت اہم بھائی کی فرمائش ہے جس کی میں بہت دعائیں بھی دیتا ہوں بہت احترام بھی کرتا ہوں وقت نہیں ہے لیکن یہ جملہ ضرور پڑھوں گا ایک نیزہ ابباس جاؤ دریا پر پہنچو پانی بھرو اب امام کا حکم دیکھیں آپ ابباس گھوڑے پہ بیٹھے ہاتھ میں نیزہ لیا دوسرے ہاتھ میں عالم لیا سامنے پانچ ہزار کا لشکر دیوار بنا کر کھڑا ہو گیا پچاس پچاس آدمیوں کی صفے بنتی تھی اس زمانے میں اب پچاس آدمی تخشیم ہو کر جب پانچ ہزار پر گئے کتنی دور تک صف بندی ہوگی دریا اس طرف پانچ ہزار کا لشکر اس طرف ابباس اس طرف ابباس کیا کرے اس دیوار کو کیسے توڑے غازی کی شان دیکھو گے علی کے بیٹے کی شان ملاحظہ کرو گے ادھا دارو ابباس نیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آگے بڑھے اور پہلی صف کے پہلے آدمی کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ مارا گھوڑے کی گردن میں نیزہ گارا کار کر گھوڑے کو سوار سمیت اٹھایا آہا اب سمجھو اپنے غازی کی شان نیزہ مارا گھوڑے کو سوار سمیت اٹھایا سر سے اونچا بلند کیا وہیں سے جھتکا دیا گھوڑا اور سوار پچھلی سب کے گھوڑوں پر آ کر گرا گھوڑوں کی سپے ٹوٹی راستہ بنا غازی آجے بڑھے اب یہ دیکھیں نا یہ ہے عباس کا موجزہ لوگ کہتے ہیں عباس کا موجزہ نہیں ہے خدا کی قسم وقت ہوتا اور انشاءاللہ بتاؤں گا گیارہ محرم کو عزا خانہ زہرانے بھائی حسن عمید رزوی کی جانب سے میں جیس ہوتی ہے خورسان کے نزدیک ٹھیک ساڑھے ساتھ وجہ گیارہ محرم کو بتاؤں گا غازی کا موجزہ کیا ہوتا ہے اس موجزے کو سمجھا آپ نے آگے بڑھے راستہ بنا پھر اگلی صف کے پہلے گھوڑے کی گردن میں میزہ دیا آدمی اٹھایا اوپر اچھالا پھینک دیا گھوڑا سوار پہ گرا پھر گھوڑے بڑھ کے راستہ بنا دیسرے حملے میں پانچ ہزار کلشکر ادھر تھا غازی دریا پر اب جملہ سننے دوستو غازی دریا پر تھا غازی نے دریا میں پانی بھرا ابھی میں شہادت نہیں پڑھرا جنگ کا ایک نقصہ بتانا چاہتا ہو اور میرے ملاجوان دوست غور سے سنے غور سے سنے اس حقیقت کو یہ باتیں بھی محرم میں بہت کم بیان کی جاتی ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو تمہارا عب الفضل عباس تھا کون تھا کیسا میرا غازی دوستو دریا میں اتر گئے پانی بھرا اب جو پلٹ کے دیکھا تو پانچ ہزار کلشکر کنارے پر پھر کھڑا تھا دیوار بنائے ہوئے اب بڑی مشکل ہے عباس دریا میں گھوڑا دریا میں شزید کلشکر کنارے پر پانی سے اونچہ کنارہ کنارے سے اونچے گھوڑے گھوڑوں کے اوپر سوار سواروں کے ہاتھ میں نیزے عباس پانی میں ذرا سب ہی آگے بڑھتے ہیں تو پوری فوج عباس کو نیزے پر لے سکتی ہے پانچ ہزار نیزے ہیں نا اتنی بلند دیوار بن گئی یہی سے عباس نے اپنے علی کے بیٹے ہونے کی تاثیر دکھائی ہے یہی سے بتایا کہ میں علی قبیتہ ہوں اور آج تک دنیا جنگ حیران ہے عباس کے اس طریقے جہاد کو کہ کس طرح دشمن کی دیوار کو توڑا ہے عباس نے گھوڑے کی گردن کو تھپ تھپ آ اور کہا جان تو دینا ہے جان تو دینا ہے جان تو دینا ہے مگر گھوڑے آج انہیں بتا دے کہ یہ لاکھ کوشش کریں یہ مجھے روک نہیں سکتے گھوڑے کو اتنا کہا گھوڑے کی دونوں اگلے کندوں پر عباس نے اپنے زانو دبائے اس طرح سے دبائے کہ گھوڑا پانی سے بلند ہونا شروع ہوا غازی کو لے کر گھوڑا پانی سے بلند ہوا عباس نے اور دبایا کنارے سے بلند ہوا غازی کا گھوڑا اور شانوں کو دبایا ظالموں کے گھوڑوں سے بلند ہوا اور دبایا ظالموں کے سروں سے بلند ہوا اور دبایا عباس کا گھوڑا نیزے کی بلندی پہ بہنچا اور عباس نے کہا شاباش میرے اس پہ مفاشا گھوڑا اور تیزی سے پرواز کیا نیزوں کو بور کیا سپاہی ایدھر تھے غازی ایدھر تھا سنا آپ نے یہ ہے غازی کی جسارت یہ ہے غازی کی جات یہ ہے غازی کی شہنشاہی یہ ہے غازی کی بہادری یہ ہے غازی کی شان جب ہی تو امو البنین کہا کرتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی تیرے بازو کار سکتا ہے مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھل گئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس مجھے معاف کریں گیا میرے پاس آج بقت نہیں رہا مجھے عزا خان ابو طالب جانا ہے اور گارہ یہی بچ گئے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں دوستو دو چار جملوں کی ذہمت کل انشاءاللہ شب آشور ہے کل قریامت کی رات ہے کل جی بھر کے مسائف سنیں گے ایک جملہ سن لیجئے عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھل گئی تو پھر یقین آتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے عزدارو کربلا سے شام تک جس نے بھی پوچھا جہاں بھی پوچھا عباس کو پوچھا عباس نے اجازت لی اجازت لی مگر جب زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے آواز دی ٹھہر جا عباس میں ذرا لیلہ کو بلا لوں لیلہ ادھر آ رباب ادھر آ امہ کنسوم ادھر آ امہ فروا ادھر آ ساری بی بیاں عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بیو مجھے معاف کر دینا میں اپنا وعدہ واپس ہی ہوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی جدہ کلہ جدہ کلہ جدہ کلہ عددار و غازی کے مسائب تو اتنا گفی ہے اور کیا پڑھوں اجر گئی بطول کی بیٹیاں غازی کے بعد کچھ نہیں رہا بطول کی بیٹیوں کا پردہ عباس کے بعد اب معاف کر دینا اس لیے کہ جس پر وعدہ کیا تھا وہ جا رہا ہے مرنے کے لیے اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ زینب کی چادر کا خدا حافظ عددارو چند جملے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یہ جملہ سن لیجئے میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہوگا آج کی مجلس میں فاطمہ زہرہ آئی ہوں گی اپنے عباس کا پرسا لینے کے لیے آج آج محرم ہے نا آج حاضری ہیں ہوئی نا گھر گھر میں آج عباس کے نام کے سقے بنے ہیں نا بچے آج عباس کے نام کے سقے بنے ہیں نا بچے آج گھر گھر میں حاضریہ ہوئی ہیں نا عددارو آج بھی اگر ہم پر کوئی مسئیبت آ جائے تو ہماری ماں بہنے عباس کے علم کے سامنے اپنے سر کے بال کھول کر کہتی ہے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے میرے غازی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس ہو گئی مجلس یہی مجلس ہوتی ہے یہی فاطمہ زہرہ چاہتی ہے عددارو ایک جملہ عباس کو اجازت ملی عباس چلے عباس لڑے اکبر اب حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں حسین نے کہا بڑے سکون سے اب یہ چار جملے سن دو حسین نے کہا اکبر ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا اب مجھے کوئی جلدی نہیں اب میں مسائیب پڑھوں گا دوستو ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا اکبر ہمیں بھائی کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہنا اکبر بتا رہے ہیں عزدارو بابا امو علم لے کر جا رہے ہیں بابا وہ علم آگے بغرا ہے بابا علم جا کر کہیں چھہر گیا ہے ایسا لگتا ہے چچا دریا پر پہنچ گئے حسین نے خدا کا شکر کیا ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم نیچے کو آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ چچا دریا میں اتر رہے ہیں حسین کو اتمنان ہوا ایک مرتبہ بابا اکبر نے چلا کر کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے حسین نے کہا الحمدللہ میرا بھائی پانی لے کر دریا سے دکھن رہا ہے ایک جملہ عددارو سن لینا میرے غازی کے دیوانو میرے نوجوان دوستو خدا تمہیں غازی عباس کی پناہ میں رکھے سب کے لیے دعائیں مسائب میں ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے خیمے کی طرح پا رہا ہے حسین کو اتمنان ہوا ایک مرتبہ جوانو سنو اکبر نے چلا کر کہا بابا غزب ہو گیا علم نے دعائیں سے بائے کو کروٹ لی جزاک اللہ جزاک اللہ بابا غزب ہو گیا علم نے دعائیں سے بائے کو کروٹ لی حسین کہتا ہے پروردگار میرے بازو کی خیر اکبر نے پھر چلا کر کہا بابا پھر علم نے حج کولے کھائے بابا پھر علم نے حج کولے کھائے علم لہرہ رہا ہے بابا علم جھک رہا ہے بابا علم گر پڑا آہا جزاک اللہ ماتم کرو نا ارے اب غازی کا ماتم کرو اور کیا سنوگے حضادارو بابا علم گر پڑا ادھر درجہ پہ علم گرا ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا ادھر زینب کے سر سے چادر جزاک اللہ جزاک اللہ بس ہو گئی مجلس حضادارو کیا کہنے یہی حق ہے رونے کا مولا آپ کو سلامت رکھے حسین دورے پیزی سے دورے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین دورتے دورتے گرے زمین پہ گرے گر کے اٹھے تو حسین کے ہاتھوں میں عباس کا کھٹا ہوا بازو تھا کیا سن رہے ہو ادھر درجہ پڑا کیا سنا تم نے اور کیا پڑھوں میں عباس کا کھٹا ہوا بازو میرے نوجوان مولا تمہیں سلامت رکھے عباس کا کھٹا ہوا بازو دیکھا عباس کا کھٹا ہوا بازو دیکھا چھوما آگے بسے دوسرا بازو اٹھایا حضادارو اس جملے کے لئے زحمت دی تھی جو میں نے اب تک کہیں نہیں پڑھا پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں بھائی جو بس حسین دریا کے کنارے گئے جا کر کہا عباس غریب آیا ہے پرسو آئے گی نا شام غریبہ پرسو شام غریبہ میں یہاں بیٹھو گے نا اندھیرے میں آ کر یہاں یہ روشنیاں نہیں ہوگی نا تو شام غریبہ کا جملہ آج سنو عدادارو عباس نے عباس کے پاس جا کر کہا غریب آیا ہے عدادارو رابی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کا بازو بریدہ لاشا تین مرتبہ زمین سے اٹھا کیا سن رہے ہو اللہ جانے کیا سنو گے تو تین مرتبہ غازی کا لاشا زمین سے اٹھا گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر تڑپ کر کا مولا معاف کر دینا میرے بازو کٹ گئے میں تعظیم نہیں کر سکتا مولا جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا عدادارو رو ایک جملہ ایک جملہ نہیں بھائی ایک جملہ بس یہی منزل میں لانا چاہتا تھا غازی کے مسائب ہو تو ایسے بھائی ساری ایک جملہ دیکھیں مولا معاف کر دینا مولا میرے ہاتھ کٹ گئے آج پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر اٹھ نہیں سکا دیکھو غم کس بات کا ہے پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر مولا آج تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا آنکھوں کے اشارے سے بلایا بیٹا اکبر بیٹا اکبر چچا کہے کام کر دو اکبر آئے چچا کے پاس دور کر بیٹا ذرا جھکو اکبر جھکے اکبر جھکے ایک جملہ اگر سن لیا نا گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اپنے غازی کا ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے اکبر جھکے اکبر جھکے جی چچا اب آباس کہتے آقا حسین گستاخی نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے ذرا فاصلے پر ہو جائیں مجھے کچھ بات سمجھ گئے سمجھ گئے آج پہلی مرتبہ کہا ہے اب آباس آقا ذرا فاصلے پر ہو جائیں مجھے تنہائی میں اکبر سے کچھ کہنا ہے حسین پیچھے ہٹ گئے اکبر سے کہا اکبر اوسیت نہیں کرتا اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد میرا لاشا اٹھا کر عمر ساتھ کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر شام غریبہ میں حسین کا لاشا گوڑے کی تاپوں سے پامال کرنا چاہے تو چچا نے کہا تھا کہ حسین کے لاشے کو چھوڑ دینا حسین کے بدلے اب آباس کا لاشا پامال مجھے وقت کرنا چاہے کچھ من کچھ منین تمک امد وقت اور چال کچھ쳐 کچھ من transition دینا